اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 28 جولائی 2018 ہے میں شیو بھگوان شنکر بھگوان کروڑو لوگ یعنی کروڑو لوگ مجھے چاہتے ہیں میری تصویروں کو میرے پریوار کی تصویروں کو میرے بیویوں کی تصویروں کو یعنی دیرنو درگا کے روپ میں اور میرے بچوں کی تصویروں کو چاہتے ہیں گنیش کو کارتی کے کو میرے بیٹی لکشمی سرسوتی اور اشوکہ سندری کے اور ساتھ بیٹیاں مجھے ماشاء اللہ سے تو اب آپ بولیں گے یہ شیو بھگوان ہے اور ماشاء اللہ کہہ رہا ہے عربی میں بول رہا ہے ارے ہاں ہاں میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آیا ہوں عربی زبان میں بھگوان شیو کے آنے کی بشارت یعنی خوشخبری تو ویدو پرانوں میں تھی تو وہی مہا وشنو نے خوران دیا وہی مہا وشنو جو یکم کار ہے اسی نے جو ہے ویدوں کو دیا تھا بائبل کو دیا پھر اس نے خوران کو دیا تو میں آیا ہوں عربی زبان میں آیا ہوں تو میں ہی وہ شیو بھگوان ہوں جس کی بھکتہ ہے سکھوین درکور سکھوین درکور تمہارا گانا میں سنا تم کو میرے دل نے پوکارا ہے بڑھ ناز سے میری آواز ملا دو یا اپنی آواز ملا دو میری آواز سے دیکھو میں گالہ بجانا تو پجھے آتا نہیں میں ہوں نٹراج تو میری سکھوین در میری پیاری پریمی کا رادہ ماں آپ کے لیے میسیج ہے پریم مطلب میرا پاک سافر پریم ہے یعنی ایک بھکت ہے آپ اور میں بھگوان بھگوان کے معنی ہوتے ہیں ماں کے بھگ سے جو پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھگوان کہتے ہیں بھگوان کے معنی ہے اوہ نیراکار یا کون مکار کے نہیں ہے دیکھئے کئی لوگ میسٹکس میں ہیں دھرم کے معاملے میں سن سنا کے دھارمی ہو گئے دھارمی ہو گئے سنتے سناتے حقیقت میں نہ پڑے وید پران نہ پڑے صحیح خوران حدیث نہ پڑے صحیح بائبل خیالوں خیالوں میں باتوں باتوں میں ہو گئے مذہبی تو دیکھئے آپ کا گانا رادہ ماں میرے پیاری پریمی کا مطلب پاک پریم ہاں کوئی غلط انداز نہ لے دنیا والے دیکھو میں ہوں بھگوان وہ ہے میری بھگ وہ میری پریمی کا ایسے پریمی کا میرے بہت سے ہیں پریمی بہت سے ہیں دنیا میں کائنات میں بہت سے ہیں شیو بھگوان کے نام سے پریم کرنے والے میری تصویر سے زیادہ پریم کرتے ہیں کیونکہ تصویر بہت فیمس ہو چکی ہے لیکن اب میں آیا ہوں ساکشات اتنا مجھ سے پریم نہیں کرتے میں خاص طور سے مجھے جو ہے اُلٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں بھائی یہ اوتار کے خسمت ہوتی ہے کیونکہ کلیوک کا یہ مسئلہ ہے کلیوک میں تو مجھے آنا تھا خیر آپ کے پریم نے مجھے پکا رہا ہے دیکھئے دیکھئے رادہ رادہ میری پیاری رادہ میری پیاری را ہے ews سیدھا آپ میں انکیں لئے میں ایسا آشرم مناؤں ہوں تو میری اندر سپیچالی مطلب میری اندر خون ہے سپیچالی ڈی ہے ایا جو میں پیور ہوں جو میں سچا بھاشن دیتی ہوں سچی باتیں بتاتی ہوں سب پچ سچ بول دیتی اب یہ جانے گئے گی سچائی کو دیکھوں میری سٹائنٹ کو کیوں دیتے ہیں ہو 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 مجھے ہائی فائی رانا پسند ہے اچھا ہے پاک صاف رہنا ضرور یہ ارے بھائی پاک صاف یار اچھا اچھا لگے آنکھوں کو چیز اچھی لگے سمجھنا ایک تو مجھے میں جیسے گھر میں میں بہت دنگا بیان سکتی میں پہنوں گی لگیں جیسٹوپ اور سب میڈرسز پہنتی میں جیسٹوپ پہنتی ہوں نائی 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 اسکوٹ آب مہیں پہنتی دیکھو 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 میری پیاری رادے میری پیاری رادے ماں اپنے بچوں کی ہم بھگوان شیو ہیں اپنے جگہ صحیح ہے لیکن ماں ہے آپ اپنے بچوں کی سنو رادے میری پیاری پریمی کا یعنی بھکت کی شکل میں میں بھگوانا بھکت تو میری پیاری بھکت کپڑے آپ کو پورے پہننے چاہیے اپنے جسم کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے اے مہا وشنو نے خوران پاک میں بیان کر دیا یعنی مہا وشنو یعنی اللہ اللہ مہا وشنو یہ کی تو ہے جھگڑا کس بات کا کر رہے ہیں لوگ جاہل لوگ تو جاہل ہیں ان کو کیا معلوم ان کو کیا معلوم علیف کا نام بھالا ابھی ذرا گانا گا کے سنائے گی دیکھو پیار سے دیکھو کپڑے پورے پہننے چاہیے اور تم میری پریمے کا تو ہوگی تو پھر میری بات بھی سن لو یہ جو خوران ہے یہ مہا وشنو کا کلام ہے اسے سمجھو پڑھو عمل کرو اور اب میرے ساتھ ہو کر کام کرو میں ساکشات آ چکا ہوں بھگوان شیو تمہارا پورے پریوال کے ساتھ بانو تو ٹھیک ہے نے تو نہیں کپڑے پہننے سے تھوڑی نہ کوئی شکتیاں زر آ جائیں گی تو پھر کیوں اور بولیوڈ کے گانوں پر آپ کی ملتکی بات بھی سامنے آتی ہے آپ کو اچھے لگتے ہیں گانے کونسا گانا آپ کا آج کل فیوریٹ ہے آج کل میرا گانا فیوریٹ ہے ایک بہت اچھا سناتی میں بھگوان جی کو شنکر بھگوان کو سناتی سناو سناو میری جان سناو میری جان سناو میری جان سناو میری جان سناو سناو میری جان آپ بتائیں آپ گونگوانا دیجئے بہت اچھا رہے تم کو میری دل نے پکارا ہے بڑ ناج سے اپنی آواز ملا دو ملا دیتا ہوں میری جان میری پیاری پیاری جان گوڑیا چھوٹی گوڑیا میری دل نے پکارا ہے بڑ پیار سے تم کو میری دل نے پکارا ہے بڑ ناز سے میری آواز ملا لو اپنی آواز سے دیکھو بھائی میں ایک گانا ماناتا ہے اپنی آواز ملا دو میری آواز سے بڑ ناز سے اپنی آواز ملا دو ملا دیا ملا دیا میری آواز سے ملا دیا ملا دیا ملا دیا پکارا ہے بڑ ناز سے تو یہ ہے میسز رادے ماہا تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بھائی اپن تو جو ہے نٹراج ہے شیو بھگوان ساکشات مجھے ہی مسیعہ مہدیو مہادیف کہتے ہیں اوکے 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 جب ہمیں اس کو مو بند کر دوں یہ پکارا بہت کر رہا ہے دوسرا ایڈویٹائزمنٹ آ گیا تو میری رادے سکھندر کور پیاری پیاری گڑیا ہونا میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیشہ جنت میں رہو بڑی خوبصورت رہو اپنے پریوار کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہاں پر تو معلوم ہے آپ کو میرے پتنی ہوں گی اور پھر پتنی میرے انشاءاللہ جو ہے ہوروں کی سردار ہوگی اور میں تو جنت کا سردار میں سے ایک ہوں تو میری پیاری سکھندر کور اٹھا لے گرنت خوران کو اور حدیثوں کو یہ آخری گرنت ہے سچا اس مہا وشنو کا آیا ہوا خود ساکشا شیو بھگوان تیرا پریمی جس کے بھکتی میں تو نے رات دن گزارے وہ بول رہا ہے بڑے پیار سے اپنی آواز ملا دے میری آواز سے لیکن یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ سکھندر کور یاد رکھ میری بھکت یاد رکھ تیری بھکتی میرے لیے ہے ہاں تو تجھے مجھ سے بہت کچھ سیکھنا ہے تو جب تک کہ علم میں پرفیکٹ نہیں ہو جاتی خوران اور حدیث کے ویدو پرانوں کے تو لوگوں میں آکے بھاشن دے گی تو غلطیاں ہو جائے گی ہے نا تو تُو سی مجھے فالو کر میں جیسے کہہ رہا ہوں جہاں میں دھر جاؤں تُو میرے ساتھ دھر جاؤ اور برشی بھگوان میرے آگے شنکر بھگوان آگے پریوار کے ساتھ بس اور کیا چاہیے تجھے خوشی تجھے سب کچھ مل جائے گا جنت میں عالی مخام اور مالک کے پاس مہا وشنو جو میرا اور تیرا مالک ہے مہا وشنو یعنی اللہ یعنی پالنہار یعنی رب العالمین تو میرے سکویندر اور میری رادے ماں اپنے بچوں کی کیونکہ اپن تو رادے ماں نہیں بول سکتے آپ کو کیونکہ میری ماں تو ایک ہی ہے سوریہ یعنی انوسویا ماتا انوسویا کیونکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے میرے ماتا پیتا بھی ہیں دتا تریہ کا میں عطار جب لیا ہوں تو دتا تریہ انوسویا ماتا آنا یہ سب تُوش لکھا ہوئا ہے میرے ویب سائٹ مسیح 007 ڈاٹ کم پہ جا تیخ کر لینا تم جس کی بھاکت ہے وہ یعنی میں شیب ہوگا تو میری پتنی درگا آتار ہوگی ہوگی کی نہیں تو میری بیوی کی بھاکت ہے ٹھیک ہے تو تیرے سچے پریم نے مجھے للکا رہا ہے تو میں تجھے دعوت پیچھلے جنہ میں مہی تو شری رام تھا شری کرشنا تھا گوتما صدھار تھا پھر ایسا ابن مریم یعنی ایسا سن آف مریم یعنی بینا باپ کے پیدا ہوا تھا آجا میری سکھو اندر کور میری پیاری پریمی کا اپنے پورے پریمی وں کے ساتھ آجا اپنے ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہے پیار پلے ہاں جنت میں ہمیشہ کے لئے یاد رکھ اللہ ہے aliens ہیں aliens کون ہیں ہماری آنکھ ہیں جو چار سو نیانو میٹر سے کم نہیں دیکھ سکتی اور آٹ سو نیانو میٹر سے سا زیادہ نہیں دیکھ سکتی سارے فریسے لگے ہو ہیں جنت چل رہے ہیں مگر نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ دیکھو میری بات سنو aliens یعنی angels جنت ہیں پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا اگر وہ نظر آ جائے تو تم ایک سیکنڈ بھی ٹھہر نہیں پاؤ گی لیکن تم چندر بھگوان آ گیا تو راد آجا میری راد آجا راد ماں اپنے بچوں کے آجا چل ہم دنیا کو بچاتے آجا سکھ اندر کور اب تو یہ مد بول نہ کہ میں شی بھگوان جھوٹا ہوں ورہ غیر بھائی آتار کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے ساری بائبل بھری پڑی سارے خوران بھری پڑی میری بات سمجھ میں آ گئی تو سکھ اندر کور آؤ چل کے ہم دنیا کو بچاتے ہیں سچے پریم سے ہاں ہاں پریم سے ہی جیتیں گے دنیا کو چلو ہندووں کو بچاتے ہیں عیسائیوں کو کامیاب ہو جائے گی ہے کہ نہیں تو یہ میرا میسیج ہے سکھ اندر کور رادھے ماں اپنے بچوں کی آ میں بول رہا ہوں آجا میرے ساتھ